موسیقی موسیقی عزیز طلوہ و طالبات اور ناظرین آدھا برز ہے مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے زیر احتمام ویڈیو سبق کی اس نشست میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم کیا جاتا ہے طلبہ و طالبات آج کے سبق کا انوان ہے تدریسی منصوبہ بندی انسٹرکشنل پلاننگ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں تدریس ایک فن ہے جس کے اپنے مخصوص تصورات ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم تدریس کا ایک وازابتہ تصور نہیں پیش کر سکے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تدریس اور تعلوم یعنی سیکھنے کو کئی بار دو مختلف پہلوں سے دیکھتے ہیں لیکن اب اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کافی گہرہ تعلق ہے اس لیے اب ایک نیا تصور سامنے آیا ہے جسے ہدایت کا نظریہ یا تھیوری آف انسٹرکشن کہا جاتا ہے موجودہ دور میں تعلیم ایک الگ ڈسپلین یا مضمون ہے اس لیے مہرین تعلیم کو چاہیے کہ وہ تعلوم کے ساتھ ہی ساتھ ہدایت کے نظریات کا بھی احاطہ کریں منتاز مفقر تعلیم رابرٹ ایم گائنے کی یہ راہ ہے سیکھنے کی بنیاد ہدایت پر مبنی ہونی چاہیے اور ہدایت کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ سیکھنے کے حالات پیدا کرے کرلنگر نے ہدایت کے نظریہ کے بارے میں کہا ہے کہ ہدایت کا نظریہ تعریفوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو ہدایت کے بارے میں بازابطہ رائے پیش کرتا ہے وہ متعلقہ متغیرات سے یعنی کی concern variable سے وابستہ ہوتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کی وضاحت اور پیشین گوئی کی جائے اب آپ کرلنگر کے اس نظریہ کا تجدیہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اس میں زیادہ تر زور ہدایتی متغیرات کے درمیان جو تعلق ہے اس پر دیا گیا ہے اور اس تعلق کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے پیش گوئی کی جائے اور ہدایتی آمال پر قابو پایا جائے غائنے نے مزید متعلق کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ہدایت کے ایک نظریہ کو کم سے کم تین سوالوں کے جوابات دینے چاہیے مثال کے طور پر اویلن تو یہ کہ یہ اساتذہ کیسے سلوک کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتے ہیں اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلوہ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تدریس کا ایک عام تصور ہونا چاہیے جو کہ تمام اساتذہ پر لاغو ہوتا ہو اور ساتھی ساتھ تلوہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہو اور اس کے علاوہ تمام نفس مضمون پر اور ہر قسم کی صورتحال میں اسکول کے اندر اور باہر جس میں تدریس کا عمل درامد ہوتا ہے مزید اس کو اس رویے کی وضاحت اور پیشینگوئی کرنا چاہیے جو اساتذہ سیکھنے والے طلبہ پر اثر انداز ہوتے ہیں گرس کے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت ایک فن ہے جو سائنس پر مشتمل ہے اس لیے ہدایت کے اناثر کا تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی اصل نویت کو سمجھا جا سکے تدریسی منصوبہ وندی کے عمل کی شروعات کچھ اس طرح کے سوالات سے ہوتی ہے کہ مقررہ نساب کے تحت مضمون کے یا کسی خاص سبجکٹ کے کن ابواب یا حصوں پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے کس طرح کے اسلوب تدریسی اسلوب کو اپنانا ضروری ہے اور ایک مخصوص مدت میں ان مقاسد کی حصولیابی کے لیے درس و ہدایت کی انسٹرکشن کی منصوبہ بندی کیسے کی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کچھ چند اہم سوالات کے جوابات نساب تعلیم کے اہم نکاس سے لے کر کلاس روم کی روزمرہ کی سرگرمیوں تک استاد کی رہنمائی کیا کرتے ہیں تدریسی یا ہدایاتی منصوبہ بندی کے عمل میں استاد مختلف سرکھیوں اور انوانات نیز زیلی انوانات کے تحت مضمون و مطن کو ترتیب دیتا ہے اب آئیے دیکھیں کہ تدریسی منصوبہ بندی سے مطالق مختلف امور کون سے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر استاد کے لیے ہر باصلہیت استاد کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے تدریسی منصوبہ بندی سے مطالق امور issues related to instructional planning سب سے پہلے استاد اپنے متعینہ مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے تدریسی منصوبہ بناتا ہے اس مقصد کے لیے منصوبہ بندی کے جس عمل کو وہ اختیار کرتا ہے اس کی اہمیت کی طرف کئی قابل لحاظ امور اشارہ کرتے ہیں جیسے بطور خاص کیا پڑھایا جانا ہے اور کس طرح پڑھایا جانا ہے اور کسے پڑھایا جانا ہے مولم دستیاب وسائل کے اعتبار سے جو بھی موجود ریسورسز ہیں ان کے اعتبار سے کوئی سب سے موضوع وسیلہ منتخب کرنے کی کوشش کرتا ہے میں آپ کو ان چند اہم امور سے واقع کرانا بہتر سمجھتا ہوں جنہیں تدریسی منصوبہ بندی کے حوالے سے زیر غور رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے مثلا تدریس کے لیے مواد مضمون سبجک میٹر فور ٹیچنگ تدریس کے دوران اپنائے جانے والے طریقہ کار methods to be used during teaching تدریس کی ستھیں levels of teaching سیکھنے کا احتمام organization of learning طلبہ کی ضرورتیں اور دلچسپیاں learners needs and interests اب آئیے ان تمام قابل لحاظ امور پر تفصیل سے بحث کریں سب سے پہلے تدریس کے لیے مواد مضمون سبجک میٹر فور ٹیچنگ درس و تدریس کے لیے مواد مضمون سے مطالق فیصلے مختلف ستھوں پر نساب تعلیم کے ماہرین اور منصوبہ سازوں کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں ان میں نظام تعلیم سے وابستہ board of school education board of studies school system اور مختلف دیگر کمیٹیاں شامل ہیں یہ ادارے صرف نساب تعلیم کے وسیخ خاکے تیہ کرتے ہیں لیکن نساب کے کن اجزہ پر کن حصوں پر زیادہ زور دینا ہے اور کن حصوں پر سب سے کم تاقید کرنی ہے اس کے اس طرح کے کچھ چند عملی فیصلے تدریس کے دوران استاد کی طرف سے ہی کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر استاد کئی موضوعات از خود مطالعے کے لیے طلبہ پر چھوڑنا پسند کر سکتا ہے چند موضوعات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن پر استاد تدریسی عمل کے دوران زیادہ سے زیادہ وقت اپنا صرف کرنا چاہے گا یا لگانا چاہے گا تاکہ طلبہ اسے بخوبی ذہن نشی کر لیں اب دیکھئے کہ ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ پر باقاعدہ نشریات کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعض حقائق اور مشاگل طلبہ کے روزمرہ کے علم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف اگر آپ سنجیدگی سے نظر ڈالیں تو آپ پائیں گے کہ کچھ موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گہرے مطالعے کے باوجود بھی طلبہ سمجھنے میں دکت محسوس کرتے ہیں ایسے میں تجربہ کار استاد ایک قابل اور باصلہیت اور کامیاب استاد اپنی فنکارانہ پیشکس سے ایسے تصورات اور موضوعات طلبہ پر واضح اور قابل فہم بنا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے درس و تدریس کے دوران استعمال میں آنے والے طریقے methods to be used during teaching یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے تدریسی منصوبہ وندی کے زمن میں مضمون و مطن کی پیشکس کے دوران استعمال میں آنے والے طریقے پر بھی بحث کرنا ایک اور گور طلب امر ہے کوئی استاد ہمیشہ بلیک بورڈ پر لکھنے اور لیکچر دینے کے اپنے مرغوب اسلوب پر انحصار نہیں کر سکتا استاد کے سامنے طلبہ کے طرز عمل میں خاطر خاطر تبدیلیاں لانے کا مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کو تمام قسم کے مضامین کے لیے درس و تدریس کے سارے اسالی و آزما کر پورا نہیں کیا جا سکتا ایسے میں ایک کامیہ وستاد کو چاہیے کہ کسی خاص مضمون کو پڑھانے کے لیے سب سے موضوع یا اپروپریٹ اسلوب یا اپروچ اور میتھرز کا انتخاب کریں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر شعبہ علم کا مضمون کسی حقائق تصورات اور قوائد جو یا تو ماضی میں وقو پذیر ہوئے ہوں یا پھر زمانے حال میں درپیش آئے ہوں وستاد کو حقائق تصورات اور قلیات کی تدریس کے لیے مختلف طریقوں اور تراکیب کا استعمال کرنا چاہیے ایک کامیاب وستاد کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ حقائق کسی واقعے کے راست مشاہدے کے ذریعہ ہی جمع کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کسی تجربہ گاہ میں ہونے والے تجربے یا کسی لائبریٹری میں ہونے والے کیے جانے والے ایکسپریمنٹس یا کسی مصدقہ ذریعہ سے معلومات کی بازیابی کا تلوہ مشاہدہ کر سکتے ہیں لہٰذا حقائق کی تعلیم کے لیے استاد کو کوئی ایسا موضوع سب سے موضوع تدریسی طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے جس سے مطالمین یعنی سیکھنے والوں کو لرنرز کو براہ راست مشاہدے کا موقع ملے اب اس کا انحصار استاد پر ہے کہ وہ ان بنیادی سوالات کی بنیاد پر کون سے موضوع تدریسی اسالی مندخب کرتا ہے سب سے پہلے تو استاد کو یہ تحق کرنا ہوگا کہ سب سے اہم حقائق کیا ہیں اور ان میں کون کون سے درست اور برمحل ہیں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کن تصورات سے طلبہ خوب واقف اور آشنا ہے اور کن کن تصورات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ طلبہ کو مضمون سمجھنے میں مدد مل سکے ساتھی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ طلبہ کس طرح کلیات کی تشکیل سے نتیجہ آخذ کرنا اور پیشگوئی کرنا سیکھ رکھتے ہوئے اسطاد کو سب سے موضم تدریس یا تریقیقار منتخب کرنا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدریس کی ستح کیا ہو کس ستح کی تدریس کی جانی چاہیے مہرین تعلیم نے اس سلسلے میں تدریس کی تین ستح مقرر کی ہیں نمبر ایک یا سب سے پہلے یاد داش کی ستح جس میمری لیول بھی کہا جاتا ہے سمجھ بوج کی ستح انڈر ستین لیول اور گورو فکر کی ستح ریف لیول آئیے ان ستح میں ہر ایک مقتصرن متعلق کریں سب سے پہلے آپ کو مقصد کا تیون کرنا ہوگا مقاصد کیا ہیں اگر مقصد ارادہ کر سکتا ہے کہ طلبہ زبانی یاد کر لیں اور یاد داشت میں واقعاتی مادے کو محفوظ کر لیں مزید اوستاد مضمون کو اس سلیقے سے اس دھنگ سے پیش کرے کہ وہ معنی خیز لگے میننگ فول ہو وہ مثالیں دے کر نفس مضمون کو سمجھا سکتا ہے یا اس مضمون کو طلبہ کے سابقہ تجربوں سے منسلک کر بھی پیش کر سکتا ہے سمجھ بوج کی سطح پر تدریس کا طریقہ اتنا منظم ہونا چاہیے کہ طلبہ محارت کی سطح پر مواد کو ذہن نشی کر سکیں اور اس طرح حاصل کیے گئے علم کو مختلف صورتوں میں مختلف کیفیات میں مختلف حالات میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں مزید یہ کہ اس میں متعلم کو یعنی سیکھنے والے کو اپنے طور پر آموختہ کی مشک کا موقع دیا جاتا ہے کیونکہ اس قسم کی آموزش یا لرننگ انتہائی شخصی اور انفرادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے اب آئیے غورو فکر کی ستح پر تدریس کے بارے میں بحث کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی کیا اہم خصوصیات ہیں غورو فکر کی ستح پر تدریس طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جماعت کے کمرے کا ماحول یعنی ریال کلاس روم سیچویشن میں زیادہ سے زیادہ جیتا جاگتا پرجوش اور تنقیدی تینکھا اور تروتازہ ہو تاکہ نئی سوچ کی آمد ہو اور اسی بینا پر طلبہ کو غورو فکر کی ستح سے آرازت کیا جا سکتا ہے تدریس کی ستح کا تائیون کرنے کے بعد تدریس کی منصوبہ بندی سے متعلق ایک اور عمر یہ ہے کہ تحصیل علم کو کیسے منظم کیا جائے مضمون کو ترتیب دینے اور اس کی پیشکس کا کوئی بھی لطیف اور مفید نظام تحصیل علم کے نفسیات کے وصولوں پر مضمیر ہوتا ہے اس حوالے سے سب سے اہم انصر یہ ہے کہ مطالم پہلے سے کیا جانتا ہے سیکھنے والا پہلے سے کیا جانتا لرنرز پروفائل تیار کی جاتی ہے کیونکہ جدید علم کو سابقہ علم پر استوار کیا جاتا ہے اسمانہ جاتا ہے کہ پریویس نالج کو بیس بنیاد بنیاد جو پہلے سے بچھا جانتا ہے نیا علم دیا جا سکتا ہے دوسرا بیشتر تصورات کی وضاحت عمومیت کی کئی سطحوں پر کی جا سکتی ہے جیسے سب سے عالی یا سب سے عام سطح وہ ہے جو انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور سب سے زیری یا نزبطن زیادہ مخصوص سطح وہ ہے جو نزبطن زیادہ مشکل ہے لہذا اولین اصول کے مطابق سیکھنے کا عمل انتہائی سلیس خیال سے شروع ہوتا ہے اور بتدریج وسی تخصیص کی شکل اکتیار کر لیتا ہے مثال کے طور پر علم شہریت کا ایک استاد لوگ صبح پر لیکچر دینے سے پہلے گاؤ پنچائت سے گرام پنچائت سے اپنی بات شروع کرتا ہے لیکن دوسرے اصول کے مطابق ہر تصور خواہ وہ زیادہ وسیع ہوں یا زیادہ مخصوص زائلی تصورات کا حامل ہوتا ہے اور ان زائلی تصورات میں تصور سارے کانسپس ایک دوسرے سے باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں تدریسی منصوبہ بندی کے حوالے سے طلوہ کی اصطاد طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کو گہرائی سے سمجھنے سے کاثر ہے تو وہ تعلیمی مقاصد کا تعیون نہیں کر سکتا اور مطلوبہ نتائج کو بھی اخذ نہیں کرا سکتا میرا خیال ہے کہ فعال تدریسی نظام ہمیشہ طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کی بنیاد پر ہی استوار کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو تدریسی نظام طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کو نظرانداز کر دیتا ہے وہ طلبہ کے تحصیل علم اور کارکردگی کی کم تر ستح کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کامیاب استاد کا دماغ ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ طلبہ کی ضرورتوں اور نساب تعلیم کے مقاسد کے درمیان کس طرح بحسن خوبی توازن قائم کیا جائے ایک طرح کا بیلنس بنایا رکھا جائے ظاہر ہے کہ ایسے کسی سوال کا جواب یا ایسے کسی سوال کا کوئی ایک میاری جواب نہیں ہو سکتا طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں مزید نساب کے اگراز و مقاسد کے درمیان ایک خوشگوار توازن کی استواری کی کامیابی کائن سار دو عوامل پر سمجھا جاتا ہے نمبر ایک طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کی تشخیص کے لیے ایک موضوع اسلوب اختیار کرنے کی استاد کی صلاحیت اور دوسرا ہے ایسی مثالیں اور توضیحات پیش کرنے کی اس کی قابلیت جو طلبہ کے لیے بامقصد عملی تجربات کا موجب ہو اب آئیے یہ دیکھا جائے کہ تدریسی منصوبہ بندی کے مختلف اقدامات کون کون سے ہیں تدریسی منصوبہ بندی کے مختلف اقدامات سب سے پہلے تو مواد کا تجزیہ کیا جاتا ہے دوسری چیز ہے مواد کی سلیس جدول بندی سمپل کلاسیفیکیشن آف دی کانٹنٹ پیش کس کے موضوع انداز کا انتخاب یعنی کی سیلیکشن آف دی سوٹیبل پریزنٹیشن موڈ اور چوتھا تدریسی طریقے کار کے ساتھ ذرائع کا تالمیل کیا جاتا ہے مختلف قسم کے میڈیا کا کلایبوریشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے میتھڈز کے ساتھ ساتھ کلایبوریٹنگ میڈیا with ٹیچنگ میتھڈز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تدریسی منصوبہ بندی کے تناظر میں مواد کا تجزیہ کرنا مطلوب ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ علم کوئی بھی نالج ہو کسی سرحدی بندش کو قبول نہیں کرتا کوئی بھی موضوع اپنی حدوں سے تجاوز کر سکتا ہے ایسے میں ایک استاد کو اپنے تلوہ کی تعلیمی و تعلومی ضرورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس غرص سے وہ پڑھائے جانے والے مضامین کی حد بندی کرتا ہے اور یہ حد بندی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب استاد تلوہ کو پڑھائے جانے والے مضمون و مطن کا خوش اسلوبی سے تجزیہ کرتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد اس عمل میں نساب تعلیم کے مقرر و موضوعات کی نشاندہی کرتا ہے انہیں ان کے ترکیبی اجزاء میں تحلیل کرتا ہے اور ان سب کو سلسلے وار ترتیب میں لاتا ہے انہیں بہتر بناتا ہے اور پھر موضوعات کی حدیں متین کی جاتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیمی خاکہ یا نساب کریکلم محض مقرر و مقصوص کردہ مضمون کا ایک اشارہ صرف ہوتا ہے اور اس میں پڑھائے جانے والی موضوعات چھوٹے چھوٹے اقتصابی تجربات ترتیب وار درج نہیں ہوتے اس لیے استاد کو طلبہ کی ایک کے بعد ایک تحقیق اور اسی کے مطابق مطالقہ مضمون کا تجزیہ یا انالیسس کرنا پڑتا ہے وہ کسی ایک موضوع کو لے کر چھوٹے چھوٹے زیلی موضوعات میں چھوٹے چھوٹے سب ٹاپکس میں تحلیل کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ زیلی موضوعات اصل موضوع کا ہی حصہ رہیں چنانچ طلبہ کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کے مطابق سارے موضوعات کی نشاندہ ہی کی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ مواد مضمون کے بعض اجزاء اور زیلی موضوعات جو روزمرہ کی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ترک بھی کیا جا سکتا ہے مواد مضمون کا تائین ہوتے ہی ان موضوعات کو لطیف بنانے اور ان کی حد بندی کا اقدام کیا جانا چاہیے جنہیں طلبہ کو پڑھنا ضروری ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں حد تل امکان جہاں تک ہو سکے مکمل اور سالم رہیں ایک ہی مضمون کو مختلف سطحوں پر پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس مضمون کی تفصیل اور تدبیر طلبہ کی کسی خاص جماعت کو پڑھانے کی سطح سے ہی تہہ ہو سکتی ہے لہذا یہ تمام چیزیں طلبہ کی حاجتوں اور دلچسپیوں کے مطابق جو بھی لرنرز کی انٹریسٹ ہیں ان کے نیٹس ہیں انہی کے مطابق مضمون کو دلچسپ بنانے اور محدود کرنے میں مدد دیتی ہیں موضوعات اور اس کی حدیں متعین کرنے کے بعد استاد کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان سب کو کسی خاص تسلسل میں ترتیب دے ایک سیکوینس میں انہیں لانے کی کوشش کرے یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تسلسل مضمون کے نکتہ نظر سے کلی طور پر مکمل طور پر مدلل اور قابل تسلیم ہو اور ہر انصر سارے ایلیمنٹس اگلے انصر سے مربوط ہونا چاہیے اور ان تمام اناصر کو اصل موضوع کا ایک حصہ بن جانا چاہیے موضوعات کو ترتیب دیتے وقت خاص طور سے یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بنیادی نفسیاتی اصول پر ہی مبنی ہوں اس اس کے بعد استاد کو مضمون کی ایک سلیس جدول بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اس سے استاد نیز طلبہ کے ذہن میں پورے مضمون و مطن کی مجموعی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ جدول اس امکان کو بڑھاتا ہے کہ منطقی تسلسل جو لوجیکل سیکوینس ہے انوان ہے اس کے چھوٹے چھوٹے زیلی انوان ہو سکتے سب ٹاپکس ہو سکتے ہیں ایک دو تین چار یا پانچ چھے میں بھی آپ مان سکتے ہیں اور یہ مجموعہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے learning experiences کا elements of contents کا یعنی کی اقتصابی تجربات کا یہاں پر مطاللمین کو یہ سمجھنا مقصود ہے کہ کسی اکائی کی اجزا کیسے کس ڈھنگ سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں آپس میں جڑے گتھے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ کسی مقررہ مدد کے اندر ان کے مطالعے میں دلچسپی کا مرکز کیا ہے تو اس صورت میں ترتیب بندی لازمی ہو جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے استاد کچھ چند سوالات پر گوھر کر سکتا ہے مثلا ایک موضوع کو پڑھانے کے لیے مناسب ترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے یا پھر کیا طریقہ کار ہو چاہیے اور کون سی تدریسی حکمتیں عملیاں ممکن اور مناسب ہیں ممکن بھی ہوں اور مناسب بھی ہوں اس طرح کے اور دیگر سوالات استاد کے دماغ میں آتے ہیں جن کے جوابات متعین کردہ میعارات مبنی ہوتے ہیں چند میعارات یعنی کرائیٹیریا جیسے تدریسی مقاسد کی نویت مواد مضمون طلبہ کہ استاد کلاس روم میں جو تدریسی طریقہ اپناتا ہے وہ اس کے ذاتی طرج تدریس کے مطابق ہی ہونا چاہیے مثال کے طور پر طلبہ ایک بڑے گروپ میں درس دینا شاید ان اساتذہ کو پسند نہ آئے جو طلبہ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ کر اپنے فرض کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں اسی لئے تدریسی منصوبہ بندی کے لئے ایک استاد کو پڑھانے کے اپنے مخصوص طرز کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کس ڈھنگ سے تدریسی عمل کو بخوبی انجام دے سکتا ہے پیش قص کے انداز کا انتخاب کرنے کے بعد ذرائع کا انتخاب کیا جاتا ہے میڈیا کا انتخاب کیا جاتا ہے ہدایاتی میدان میں یا تدریسی میدان میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ زرائع نہ صرف متعلمین میں تحریک و ترگیب پیدا کرتے ہیں بلکہ تعلیم و آموزش کے عمل کو بھی زیادہ آسان اور زیادہ آسر آپنی بنا دیتے ہیں تلوہ کی جماعت کے لیے موضوع زرائع کمپیوٹر پروگرام دن سٹرکشن ٹی وی انٹریکٹی ویڈیو موشن پکچر سلائیڈز پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یعنی ترہ 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 پروگرام ویڈیو اینیمیشن تری پر میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا انحصار اس بات پر ہے کیا پڑھانا ہے یعنی موضوع کیا ہے اسے کس طرح پڑھانا ہے اس کی تاثیر کی پرخ کس طرح کی جا سکتی ہے سیکھنے والے کون ہیں لرنرس کون ہیں ان کی تعلیمی ذہنی صلاحیت کی سطح کیا ہے اس حوالے سے میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ مختلف قسم کے ہارڈ ویئر اور صافٹ ویئر کے استعمال کی استاد کی واقفیت اور مہارت کتنی ہے اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے اگر ان تمام سوالات کے جبابات مضبط ہوں تو پھر ذرائع کے انتخاب کا عمل آسان تر ہو جاتا ہے ذرائع کے توسط سے تدریس کے عمل کو تدریسی نظام کا ایک اٹوٹ حصہ بنایا جاتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھئے تو ذرائع کی مدد سے پڑھائے جانے والے مختلف قسم کے میڈیا کا استعمال کر کے اگر تدریس کا کام انجام دیا جا رہا ہو تو پڑھائے جانے والے مضمون کا ربط دیگر طریقوں سے پڑھائے گئے مضمون سے یقینی طور پر ہونا چاہیے اس طرح استاد کو کامیاب تدریس کی غرض سے تدریسی طریقہ کار کے ساتھ ذرائع کو مختلف قسم کی میڈیا کو مربوط کرنا ہوگا انٹیگریٹڈ کرنا ہوگا مثال کے طور پر استاد کلاس روم میں کئی کسی ایک آئی کو اور اس کے کسی حصے کو پڑھانے کے لیے لیکچر طرز تدریس اختیار کر سکتا ہے اور اسی یونٹ کے دوسرے حصے کو پڑھانے کے لیے ریڈیو ویڈیو کیسٹ یا کمپیوٹر کی مدد سے تدریس میں مزید اضافہ کرنا پسند کر سکتا ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ذرائع کو استاد کے تدریسی طریقہ کار کا تقمیلی یعنی کی کمپلیمنٹری ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہوں تدریسی مقاصد اور سیکھنے کے تجربات کے میعار کو حاصل کرنے کے لیے استاد مختلف قسم کی جانچ کا سہارا لیتا ہے ان امتحانات سے طلبہ کو معقول درجات میں رکھنے اور ان کی پڑھائی میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لینے میں مدد ملتی ہے استاد بحیثیت منصوبہ ساز تدریس کے ذابطے میں ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے منشاہ کے مطابق انتہائی موضوع تائیون قدر کا طرز اختیار کرتا ہے عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تدریس کے عمل میں منصوبہ بندی ایک اہم مرحلہ ہے تدریسی منصوبہ بندی کی مدد سے پڑھانے اور پڑھنے کے ماحول کا موسط طریقے سے احتمام کرنے میں مدد ملتی ہے بہرحال تدریس کی منصوبہ بندی کے عمل میں مختلف امور مثلاً مواد مضمون کا انتخاب تدریسی طریقہ کار تدریس کی سطح اور طلبہ کی ضرورتیں اور دلچسپیاں شامل ہیں ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تدریسی منصوبہ بندی میں سب سے اہم اقدام مضمون کا تجزیہ ہے مضمون کا ڈھانچہ تیار ہوتے ہی استاد پیشکس کے موضوع انداز کا انتخاب کرتا ہے اسی تسلسل کو منظم طریقے سے قائم رکھنے کے لیے مختلف ذرائع اور تدریسی طریقہ کار کے درمیان تال میل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچ ایک استاد ایک منصوبہ ساز کی حیثیت سے ان مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تدریسی عمل کو انجام دیتا ہے اور طلبہ کی کارگزاری یعنی کہ پرفارمنس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس سبق کے تعلق سے اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ ہمیں اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایڈوکیشن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچھی باولی ہیدر آباد پن نمبر ہے پانچ سفر 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 تین دو اگلے تعلیمی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی